موسیقی 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 عزیز طلبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی جلل قدر پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے فیورٹ بندے ہیں انفرادی سطح پر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جس انتہا کو ٹچ کر سکتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے ان کی قوم ستاروں کی پوجہ کرتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خوبیوں سے نوازا تھا ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ اپنا نکتہ نظر واضح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص صلاحیت عطا فرمائی تھی لہذا انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قوم پر یہ واضح کیا کہ یہ ستارے یہ سیارے یہ سورج یہ چاند اور تارے یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے اس کے لئے انہوں نے انداز یہ اختیار کیا کہ رات اندھیرہ چھا گیا اور ایک بڑا روشن ستارہ چمک نہیں لگا تو انہوں نے کہا کہ ملومتہ یہ میرا خدا ہے میرا رب ہے لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا اس کو ماننے سے شکریہ اور کہا کہ یہ ڈوبنے والا جائے یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا میرا رب نہیں ہو سکتا اگلی رات چاند تلو ہو گیا اور بہت روشن تھا بڑا بھی تھا سارے نے کہا ہاں نہیں 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 معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے لیکن چاند کو بھی بہرحال ڈوبنا تھا جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ لا احب العافلین میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا اس کے بعد دن چڑھا تو سورج تلو ہوا انہوں نے کہا حاضر ربی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا رب ہے حاضر اکبر یہ سب سے بڑا ہے لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ انی وجہ تو وجہی لیلذی فتر السماوات والارض حنیفہ کہ میں تو پوری طرف متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کے طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں ایک بہت اہم مسئلہ ہر نیک نوجوان کے لیے ہوتا ہے اگر اس کے والدین غلط راستے پر چل رہے ہوں مشرک ہوں اللہ کے نافرمان اور باغی ہوں تو وہ انہیں تبلیغ کیسے کرے یہ کہ والدین بہت حال عدب و احترام کے مقام پر ہوتے ہیں نہ انہیں پتھر مارا جا سکتا ہے نہ ان سے بدتمیزی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے نہ انچی آواز میں بولا جا سکتا ہے تو پھر کیسے ان کو قائل کیا جائے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد باقال نظام دین پیو تھے ڈیڈی نہیں تھے وہ نظام دین جو لوگ ان سے واقف ہیں کہ بڑا ایک عجیب کردار تھا کہ سال ہا سال تک ریڈیو پاکستان پر وہ لائیو پرورام کرتے رہے پنجابی میں اور فی البدی گفتگو اور بڑی خوبصورت گفتگو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ساڑھے بڑے پیو ہوں دے سن موں بھی پر جانا سی نہ لے کے تو ہون جڑے اور ڈیڈی ہوں دے ہم پر ٹھیک ہی کہنے ہون دے بھی ڈیڈی جائی ہے اب وہ جو دبکہ ہوتا تھا یعنی مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور میری عمر کے تمام لوگوں کا یہی معاملہ ہوگا تو اب ان کو تبلیغ کرنا یعنی پتہ نہیں کتنے دن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کی مٹھی چاپی کر کے اور ان کے پاؤں دبا کر رات دیکھا ہوگا کہ کب مو ٹھیک ہے والد صاحب کا تو پھر ایک دن ان سے کہا کہ ابا جی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا تَعْبُدُ مَا لَا يُبْسِرُوا وَلَا يُعْنِيَنْكَ شَيْعَ اب کیوں پوجہ کرتے ہیں ان کی جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آسکیں پھر فرمایا یابَدِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَان ابا جی شیطان کی عبادت نہ کیجئے اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَسِيَا اس لیے کہ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے پھر عرض کی یابَدِ ابا جان اِنِّي قَدْ جَانِ مِنَ الْحِلْمِ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بڑے ہیں آپ کا تجربہ ہے آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے لیکن میرے پیاسے ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا یعنی میں آپ کو کیوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں حالانکہ آپ بڑے ہیں تجربہ کار ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے یعنی وہی جو آپ کے پاس نہیں آیا فتح بھی نہیں پس آپ میرے پیچھے چلیے اہدی کا سراطن سویہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا لیکن بارد ظاہر ہے کہ وہ والد صاحب جو تھے وہ پیو نیچر کے تھے اے کیا تم مجھے تم میرے خداوں سے دور کرنا چاہتا ہے تو حبت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا بھج جیسے آپ کا حکم ہے لیکن میں آپ سے اپنے رب سے دعا آپ کے لئے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا بخشش مانگتا رہوں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا اس لیے کہ میں کبھی بھی اسے پکار کر مایوس نہیں ہوا نامراد نہیں ہوا اب ہوتا ہے نا ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر شریف آدمی انہیں جشتہ نہیں ہے اگر لوگ اس کی عزت کریں تو اس کی مخبری کرتے ہیں اور اعلیٰ ایوانوں تک اس کی خلاف ریپورٹ کرتے ہیں حبت ابراہیم علیہ السلام کی خلاف بھی ریپورٹ کی گئی تو بادشاہ نے سمن کیا حبت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا کون ہے تیرا رب اب ظاہر ہے بادشاہ ہمیشہ خود رب ہونے کا دعویٰ کرتے رہے کہ میں مالک ہوں میں لورڈ ہوں میں آقا ہوں کون ہے تیرا رب حبت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اللہ ذی یحی و یمید میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اس نے فوراں جیل سے دو قیدی بلائے ایک کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی اسے کہا جاؤ تمہاری جان بخشی کی جاتی ہے اور دوسرے کے قوارے میں کہا گرزن اڑا دو اس کی اور کہنے لگا لک انا اوہی و امید زندگی اور بہت تم میں دیتا ہوں اب میرے جیسا کوئی بے وقوف ہوتا تو بحث کرنا شروع کر دیتا کہ نہیں نہیں یہ اللہ اگر نہ چاہتا تو تم اس کو مار نہ سکتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک نیا ارگومنٹ دیا اور ایسا ارگومنٹ دیا جس سے وہ شخص جو ہے وہ لا جواب ہو کے رہ گیا حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے فاتح بی حامل المغرب اگر تیرے حکم سے چلتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دیکھا فبوحیت اللہ دی کفر تو وہ کافر لا جواب ہو کر رہ گیا اب کیا تھا خسیانہ ہو گیا جواب نہیں دے سکا بھرے دربار میں بیزتی ہو گئی کہ اس سے اوپر بھی کوئی ہے صرف وہی لوڈ نہیں ہے اصل بڑا لوڈ کوئی اور ہے تو اس نے بندوبست کیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے کہ ایسے غزل سورہ کو چمن سے نکال دو تو اس نے ایک بہت بڑی ایک انکلوئی بنایا دیواریں چنی اوپر تک اور ان میں ایندن جھوکا لاکر سب سے کہا کہ اس کو جلانے کے لیے ہر شخص جو ہے کچھ ایندن لاکر اس میں ڈالے پھر آگ بھڑکائی گئی اس آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ جا کر دیوار کے اوپر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر پش کر سکتا اتنی شدت تھی آگ کی لہذا مجنیک استعمال کی گئی مجنیک ایک پرانا اسلحہ تھا ذریعہ تھا جیسے آج توپ ہے اس وقت کیا تھا کہ خاص طریقے سے پتھر جو ہے وہ سینٹریفیوگ مشین کے اندر باندھا جاتا تھا اور پھر جب اس کو شوڑتے تھے تو وہ نشانے پہ جاگے لگتا تھا جیسے ہر فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں اس کے بھی ماہر ہوتے تھے کہ جہاں وہ چیز پھینکنا چاہتے تھے وہ وہیں جا کر گرتی تھی تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر جب آگ کی طرف پھینکا گیا تو راستے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے رب کو میری خبر ہے نا تو نے کہا شور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا سر توں کم کر اپنا یعنی یہ ہے اصل بات کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں مشکل کشاہ بھی اسی کو کہتے ہیں اور حاجت ربا بھی اسی کو کہتے ہیں لیکن ایک مشہور محاورہ ہے کہ ڈوپتے کو تنکے کا سہارا یہ جب آپ آگ کی طرف پھینکے جا رہے ہیں اور نیسٹ مومنٹ اب آگ میں جا کر گرنے والے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ جو بھی تنکہ بھی اس کو ملے گا تو اس کا بھی سہارا لے لے گا یہاں کوئی تنکہ نہیں تھا جبراہیم علیہ السلام تھے فرشتوں کے سردار تھے لیکن یہ دعویٰ کے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اس دعویٰ پر ثابت قدم رہنے کا ثبوت دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جا پھر تو کم کر رکھ میرا رب میرے لئے کافی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی پر ڈیپینڈ کرنا اس کا سمبل جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے وہ سمبل کون ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے قرآن مجید میں جا بجا کہا گیا ہے ان کے بارے میں کہ مَا قَانَ مِنْ الْمُشْرِقِينَ میرا یہ بندہ ابراہیم ہرگز مشرق نہیں تھا کیا معنی یعنی شرق کے کئی لیولز ہیں یعنی سب سے زیادہ اُریان شرق جو ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا کسی کو اس کا بیٹا بنا دینا یا جیسے قریش فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے یہ تو ہے سب سے زیادہ گھناؤنا شرق اس کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرانا کسی کو اور یہ شرق جو ہے یہ بڑا ہی زیادہ خفیہ شرق ہے صورت اخلاص کے اندر پہلے حصے میں جو شرق فزاد کی نفی کی گئی ہے کہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا اس کے بعد جو جملہ ہے عام طور پر اس کو توجہ نہیں دی جاتی اس کے طرف وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَد اور کوئی اس کا میچ نہیں ہے اب وہ میچ کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اوبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ تو سارے فائنائنس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے سائنس اس طرح سے نہیں پڑھی نیوٹن نے ایک لاؤ جو ہے وہ دیا تھا لاؤ آف کنزرویشن آف ماس اس کا سٹیٹمنٹ کیا تھا میٹر کین نیدر بھی کریئیٹیڈ نور بھی ڈیسٹرویڈ اور عام جلید و عام جلید کیا ہے ایسیکلی سیم کہ نہ اللہ تعالیٰ کسی اور سے بنا نہ اس سے کوئی اور چیز موجود میں آئی اور اگر ہم نے یہی بات میٹر کے لیے مان لی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے میٹر کو اللہ تعالیٰ کی ایکویلنٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کا میچ بنا دیا جبکہ ہم سورہ اخلاص میں ہر وقت پڑھتے ہیں تو یہ بڑا ہی خفیہ شرک ہے اس کا تقاضی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ہمپلہ نہ کسی میٹیریل آبجیکٹ کو نہ کسی فرشتے کو نہ کسی جن کو اور نہ ہی کسی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی کی ہیں اس میں جو کنفیوزن ہے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں وہ ہماری زبان ہوتی ہے یعنی انسانوں کی زبان ہوتی ہے اور اس کے سارے ایکسپریشنز اس کی ساری ویکیبلری ہیومن ہوتی ہے سننا دیکھنا جاننا ابزس کرنا یہ سب کیا ہیں یعنی یہ الفاظ بنے ہیں ہیومن پرسپیکٹیو میں اب اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی اور زبان تو ہم نہیں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم انہی الفاظ سے پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی سمی ہے سننے والا ہے اللہ تعالیٰ بھی بصیر ہے دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ بھی علیم ہے جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہے رحیم ہے اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے غفور ہے تو یہ سب کیا ہیں اصل میں یہ الفاظ انسانوں کے لیے ہیں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں کہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ہم یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ان کی نیچر جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو مختلف ہو جاتی ہے تین فرق اگر انسان ذہن میں رکھے تو پھر انسان کسی گمراہی میں مقتلع نہیں ہوتا سب سے پہلا فرق یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی ذات کی ماند اس کی اپنی ہیں اون پرسنل جبکہ غیر اللہ کی صفات جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں bestowed and granted ہوتی ہیں اپنی نہیں ہوتی دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مطلق ہوتی ہیں لا محدود ہوتی ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی جبکہ غیر اللہ کی صفات بہرحال محدود ہوتی ہیں ہم میں سے کسی کے آئی سائٹ جو ہے وہ سکس بائی نائن ہوگی بڑی اچھی نظر ہے اس کی لیکن بہرحال اس کی حد تو ہے نا کوئی سخت جو ہے اس کی سماعت بڑی سٹرونگ ہے جانوروں میں سے آپ جانتے ہیں کہ چونٹی کی سونگنے کی حص بہت مضبوط ہے اقاب کی ویژن جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے لیکن بہرحال اس کی ویژن کی بھی کوئی حد ہے اور چونٹی کے سونگنے کی بھی کوئی حد ہے unlimited کوئی صفت نہیں ہے اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں they are since ever and forever اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو غیراللہ کی صفات جو ہیں وہ eternal ہی ہو سکتی آج اگر میں دیکھتا ہوں تو it doesn't mean کہ میں کل بھی دیکھتا تھا آج میں exist کرتا ہوں تو it doesn't prove کہ میں کل بھی exist کرتا تھا اور میں کل بھی exist کروں گا دیکھوں گا سنوں گا چلوں گا پھروں گا تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہنے والی ہیں تو ان سب اعتبارات سے یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا جاننے والا سب کچھ کر سکنے والا ہر الا کلی شہین قدیر ماننا اور ہر آن ماننا ہمیشہ سے ماننا یہ کیا ہے تقاضہ ہے اور جب انسان اس کو اس لیول پر مانے گا پھر اس پر depend کرے گا اس پر بھروسہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بھی دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا اللہ تتخذ من دونی وکیلہ کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ مانو یعنی اللہ تعالیٰ کو کارساز ماننا کہ سب کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ بھی تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے آج کی اس دنیا میں اس لیے کہ جو جو ہماری سائنس ترقی کر رہی ہے اور ہمیں یہ میٹر جو ہے میٹیریل آبجیکٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا میج معلوم ہونے لگتے ہیں علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی ملی سے شورا نہیں پڑی تو ضرور پڑیے گا ارمغانِ حجاز جو ان کی کتاب ہے اس کے اردو حصے کی پہلی نظم ہے امتِ مسلمہ کا نام امتِ مسلمہ کے نام علامہ اقبال کا وہ آخری پیغام ہے اس کا پہلا شعر کیا ہے یہ اناثر کا پرانا کھیل یہ دنیا آئے دوں اناثر کیا ہے میٹر یہ جو ایلیمنٹس ہیں ہائیٹروجن ہے اکسیجن ہے نائٹروجن ہے کاربن ہے فاسفورس ہے کلورین ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب کیا ہیں یہ میہ ہیں ایلیمنٹس ہیں تو ہمارا جو میٹیریل سوچ ہے ہماری وہ کیا کہتی ہے کہ اکسیجن اور ہائیڈرون جہے ہیں جب ملیں گے تو پانی بن جائے گا اور پانی میں جب آپ سرٹن ایماؤنٹ میں الیکٹرک کرنٹ پاس کریں گے تو وہ ہائیڈروجن اور اکسیجن میں کنورٹ ہو جائے گا یعنی انداز کیا ہوتا ہے ہمارا ہووے ہی ہووے یہ ہووے ہی ہووے یہ کیا ہے یہ میٹر کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا ہے یہ جو ہمارے دین میں دیا گیا ہے ایک کلمہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسباب یہ ہیں لیکن اس سے نتیجہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو نکلے گا ورنہ یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا میں آپ سب آج یہاں موجود ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے محجوب ہوں گے ہم تو ہم نظر آئے گا کہ ٹھیک ہے میں صبح اٹھا اور پھر میں تیار ہوا پھر میں نے گاڑی پکڑی اور پھر میں کالج آ گیا لیکن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہجاب نہیں ہوگا تو پھر وہ سوچے گا کہ یہ سب کچھ ممکن ہوا with اللہ's permission یعنی اگر آپ calculate کرنے بیٹھیں کہ آج صبح سو کر اٹھنے سے لے کر اس مومن تک کتنے ہی events ہیں جو سارے in line ہوئے ہیں تو میں یہاں پہنچا ہوں وہ in line کون کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ کا استعظار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے اتنی زیادہ اس کی یہ ہوتی ہے وہ ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ ایک صاحب جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے تو راستہ میں ایک دوست ملا اس کی گھر کے پاس کہتے چلیں ہیں کہ میں منڈی چلیں ہیں کی کر رہا ہے سودہ خریدنا انہوں نے کہا انشاءاللہ کو انہوں نے کہا انشاءاللہ دیکھا نہیں کہا لے پیسے میرے جیب چند میں ہنے گیا تھے سودہ لے کے آیا وہاں اس کی جیب کٹ گئی اب وہ بغیر سودہ لیے وہ واپس آ رہا تھا تو وہی دوست پھر ملا ہاں میں کندر اور اسے کہتا ہے میں منڈی گیا انشاءاللہ وہ تھی میری جیب کٹ گئی انشاءاللہ تو انہوں نے میں کار واپس جا رہا ہے انشاءاللہ انہوں نے کہا فٹے مو تیرے ہون مارشاءاللہ کو تو یہ جو ہے انسان کا اللہ تعالیٰ سے ہجاب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو آج جب آپ ویو کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ہجاب انہیں نہیں تھا یعنی ہر اینگل سے وہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہی سب کچھ ہے اسی نے مجھے زندگی بکشی ہے وہی آج مجھے دیکھ رہا ہے مجھے یہاں تک لے کے آیا ہے اگلا لمحہ بھی اسی کے اختیار میں ہے اور میں اسی پر ڈیپینڈ کروں گا تو کچھ حاصل ہوگا یہ ان کی زندگی کا ایک آسپیکٹ ہے ان کی زندگی کا دوسرا آسپیکٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ بھی انمیشت تھا سچی بات یہ ہے کہ اس تعلق کو پہنچنا یعنی دیکھا جا سکتا ہے ایسے جیسے ہم زمین پر کھڑے ہیں تو وہ آسمان پر کھڑے ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ویرہیز ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ہم بھی کبھی ایسی قربانی دے سکتے ہیں اسی سال عمر ہو گئی ابھی تک بھی اولاد تھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی کوئی اولاد دے دے بیٹا دے دے تو چھاسی سال کے عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اب تو بھی نوجوان ہیں آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جوانی میں اولاد سے محروم رہتے ہیں اور بڑھاپے میں جا کر انہیں اولاد ملتی ہیں بڑھاپے سے مراد یعنی پچاس سال کے عمر ہو گئی یا پینتالیس سال کے عمر ہو گئی تو بچہ دیا تو ان لوگوں کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے اور یہ تو ہمیشہ ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنے پوتوں اور نوازوں کو جتنا انسان پیار کرتا ہے وہ اپنی اولاد کو نہیں کرتا اس کی بہت سی ریزن بھی ہیں کہ جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو وہ فارغ نہیں ہوتا ظاہر ہے کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے لیکن جب وہ نوازوں اور پوتوں والا ہوتا ہے تو اس کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے اب بچوں کو بہت پیار کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کے عمر میں بیٹا ملا آپ نے کبھی تصور کیا کہ کتنی بلائیں لیتے ہوں گے بیٹے کی کتنی دفعہ اس کا موہ چومتے ہوں گے کتنی دفعہ اس کو گلے لگاتے ہوں گے اور کس طرح اس کے ساتھ کھیلتے ہوں گے لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس ماں بیٹے کو یہاں چھوڑو اور چلو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی ایسی کمپلائنس انہوں نے کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وقت بھی نہیں مانگا کہ اللہ تعالیٰ میں بچے نائک جب بھی پالوں میں ذرا اس کا ایک چوم مو چوم لوں سو مجھ سو کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ابھی نہیں بتایا کہ دیر نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حکم کی کمپلائنس میں یہاں حکم ملا اور یہی سے یوٹن لیا اور چلے گئے بیوی نے بھی اسے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے چھوڑ کر چلے گئے اور بڑی عجیب وہ قرآن مجید میں دعا ہے کہ جب انہیں چھوڑ کر چلے گئے دعا کیا کی ربانا انہی اسکنت من ضروریتی بیوادن غیری زی ذرین اندہ بیتک المحرم اے میرے رب اے ہمارے رب میں اپنی اولاد میں سے ایک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں جس میں نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی پانی ہے اندہ بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے ساتھ کے قریب ربانا لیقیم السلا اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں فجعل افدت من الناس تحوی علیہم تو اے اللہ تُو ان کے دلوں کو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے ورزقهم من السمرات انہیں پھلوں میں سے عطاف فرما لاللہم یشکرون تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں امتحان تھا اس پر پاس ہو گئے پھر اجازت مل گئی واپس آنے کی اور اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دور دھوم کے قابل ہو گئے ہیں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فنومنن ہے کہ اگر چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو وہ ماں کو کبھی نہیں بھولتا اس لیے کہ وہ ماں کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے لیکن جب وہ بچہ کے جو باپ کا ہاتھ بٹانے لگا ہو جب اسے اللہ تعالی لے رہتا ہے تو وہ حادثہ جو ہے وہ باپ کی کمر توڑ دیتا ہے بڑا صحت مند باپ ہوگا لیکن جوان بیٹا مر گیا تو معلوم ہوگا کہ بس عد مویا ہو گیا وہ مرہ تو نہیں لیکن اب اس کی زندگی میں وہ جوش و خروش نہیں رہتا اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی اس کے اندر وہ زندگی کا مزہ نہیں رہتا کہ جوان بیٹا چلا گیا اس لیے کہ خاص طور پر جو اصل زندگی ہے یہ جو ہماری زندگی جو آج کل ہمیں تعلیم نے دی ہے یہ زندگی جو ہے یہ عجیب زندگی ہے یہ ہمیں ملازم بننا سکھاتی ہے یعنی آپ چارڈڈ ایک آنٹن بن جائیں گے تو آپ میں سے ہارڈلی کوئی شخص جو ہے وہ یہ ایمبیشن رکھے گا کہ میں جا کے اپنا آفس بناوں گا موسٹ لیے آپ کے ذہن میں کیا ہوگا کہ تو سٹارٹ بھید لاکھ روپے اگر تنخواہ مل جائے گی اور میں دوسروں کے لیے کام کروں گا اس کو ذہن میں نہ رکھیں یعنی ایک ایسا لائن ذہن میں کہ ایک شخص اس کا اپنا کاروبار ہے یا اپنا اس کا کوئی پروفیشن ہے اب اس کا بچہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا ہے یہ ایک شخص جو تھا وہ صبح و صبح دکان کھولتا تھا اور شام کو جا کے بند کرتا تھا کوئی اس کی سوشل لائف نہیں تھی اب بیٹا دکان پہ بیٹھنے لگتا ہے تو اب وہ آرام سے دکان پہ جاتا ہے دوپیر کو بھی ریلیکس کرتا ہے شام کو بھی اچھا پتر دیکھ لیں تو پھر میں چلے آنے بہت ریلیکس محسوس کرتا ہے جب یہ بچہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو پھر باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو قرآن مجید نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے صورت صحفات میں صورت صحفات بھی عجیب صورت ہے اس کا ابھی تعارف کروا دوں یہ دو صورتیں تیسویں پارے میں آئی ہیں صورت صحفات اور صورت صعود صورت صحفات میں انبیاء کرام کے مناقب ہیں ان کی عذبتوں کا ذکر ہے ان کی شان کے تذکریں ہیں کہ میرا یہ بندہ یہ ایسا تھا یعنی حوطنو علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور فرمایا کہ انہوں نے ساڑھے نو سو سال تب تبلیغ کی سمجھے نہیں اب تبلیغ جو ہے ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کہا دو دفعہ کہا اب تیسی دفعہ جاتے ہوئے ہمیں اپنی شان میں فرق دکھائی دیتا ہے کہ لو جی بندہ پیچھے ہی پہلے ہوئے میں کوئی دکھوں لے کے کھانا ہوں ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی کس حال میں تبلیغ کی ایسا نہیں ہے کہ ان کا آواز سننے کے لیے تھٹھ کے تھٹھ لگ جاتے تھے ایسے بھی ہیں ہمارے وائزین کہ جن کی اگر تقریر ہو تو ٹریفک بلوک ہو جاتی ہے اتنے لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں وہاں کیا تھا حضرت نو علیہ السلام کی جو کمپلینٹ علیہ السلام کے حضور انہیں پیش کی ہے فریاد کی ہے ربی انی دعوت و قومی لیلم و نہارا سورہ نو کے اندر انہتیس میں بارے میں کہ ربہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا اور میں نے انہیں تنہائیوں میں بھی پکارا اور اعلانیہ بھی پکارا ربی انی کلما دعوتو ہم جعلو اصحابیہ ہم لتغفرہ لہم جعلو اصحابیہ ہم فی آذانے وستقشو سیابا ہم واسر وستقبر استقبارا ربہ میں نے جب کبھی انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اپنے کپڑے اپنے لحاف اپنے اوپر اوڑ لیے اور اڑنے کی زد کرنے کی حد کر دی اس حال میں ساڑھے نو سو سال تبریغ کی حضرت نو علیہ السلام نے تو حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ختم کیا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے سلامن علی نوہن فی العالمین یعنی سلام اس کے لفظی ترجمہ تو پیس ہے امن ہے لیکن قرآن مجید میں جب یہ انبیاء اکرام کے لئے آتا ہے تو اس کو سلیوٹ کے معنی میں لیجئے ویسے تو اللہ تعالیٰ رب ہے مالک ہے بادشاہ ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں تو نورمال روٹین جا ہوتی ہے کہ ایک فوجی جو ہے وہ افسر کو سلام کرتا ہے اور ایک افسر جو ہے وہ کمانڈر کو سلام کرتا ہے سلیوٹ کرتا ہے لیکن جب کوئی کمانڈر کسی افسر کے سینے پر یا کسی سپاہی کے سینے پر کوئی بیاج لگاتا ہے کوئی اس کو بہادری کا کانڈر ہوتا ہے وہ بھی اس کی سرویسز کے اطراف میں اس کو سلیوٹ کرتا ہے خاص طور پر جو جو سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں نشانِ حیدر ہے برطانیہ میں ویکٹوریا کروس اسے کہتے ہیں تو پاکستان میں تو یہ اتیاد بڑھتی گئی ہے کہ کسی زندہ کو دیا ہی نہیں گیا نشانِ حیدر تاکہ اس کو سلیوٹ نہ کرنا پڑے لیکن بھارت برطانیہ میں سباہیوں کو بھی ہے زندہ سباہیوں کو بھی ملے ہیں اور جنرلز نے سباہیوں کو سلیوٹ کیا ہے ان کی خدمات کے اطراف میں تو قرآنِ مجید میں جب سلامون آتا ہے تو یہ سلیوٹ کے معنیوں میں لیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ حبتِ ابراہیم نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا سلامون اللہ نوح فی العالمین تمام جہانوں میں نوح کو سلیوٹ ہے اس کے بعد حبتِ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور پھر اسی کو بیان کیا پہلے ایک دو اور واقعات ان کے بیان کر کے کہ ہم نے ان کی دعا کے رسپونس میں ان کو اسماعیل عطا کیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَحُسَّاوِيَا اور جب اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کے ساتھ سعی کرنے کے دور دھوپ کے قابل ہو گئے قالا ابراہیم نے کہا یا بُنَيَّا اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَعْمِ أَنِّي أَسْبَحُكْرِ کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے تو انڈرسٹور دی حضرت اسماعیل کو ہی بتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ فَفَلْمَا تُمَر ابا جان جو آپ کو حکم مل رہا ہے کر گزریے رہا میں ستجدنی انشاءاللہ ہمیں نصابرین تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے فَلَمْمَا أَسْلَمَا جب دونوں نے اپنے رب کے حکم کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے پل لٹا دیا تو ہم نے پکارا قَدْ صَدَّقْتَرْ رُوِيَا اوہ ابراہیم تُولی تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا نیکوں کاروں کو ہم ایسے بدل دیا کرتے ہیں کہ ایک دنبہ آ گیا یعنی اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے تھے انہیں چھوڑی چلائی اپنے خیال میں اسماعیل کے گلے پر اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دکھا دنبہ بھیج دیا دنبہ زبا ہو گیا اس کی بات فرمایا ہے سلام علیہ ابراہیم بلے ہو ابراہیم دے یعنی سیلیوٹ پیش کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ کیا ہے یعنی ایک ہے theoretical کہ اللہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے دوسرا اس کا aspect کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا کہ انہوں نے اپنے رب کو نہ تو بڑی دور کی بات ہے کبھی وائی تک نہیں کیا کہہ سکتے تھے نا یعنی میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کرتے کہ اللہ میاں جتا ہی کیوں سے یہ لینا سی تھا نہیں سی دینا یعنی وائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو حکم ارشاد فرمایا فوراں اس کی کمپلائنس کی بغیر کسی دیر کے تو یہ کیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا دوسرا پہلو ہے ابتدا میں جو آیت میں نے آپ کو سنای سورہ بقرہ کی اس میں ارشاد ہوا وَيِذِبْتَلَا عِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ابراہیم کو علیہ السلام ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا فَاتَمَّهُنَّا تو ابراہیم نے ان سب باتوں کو پورا کر دکھایا قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا تو تیرے رب نے فرمایا کہ میں اے ابراہیم تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں لیڈر آو مینکائنڈ یہ عزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی جو بلکل سیٹن ہے وہ تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی تیسرے نمبر پر یہودیوں کی یہ تو کلیر لیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ مانتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور ایک رائے یہ ہے مولانا منادر آسان گنانی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جو ایریانز ہیں یعنی ہندوستان میں جو لوگ آباد تھے مشرق میں جو لوگ آباد تھے خاص طور پر وہ بھی اصل میں لاؤسٹ ٹرائبز اور بنی اسرائیل ہیں اور ہنووں کے ہاں جو برہما ایک ان کا آتار ہے وہ بھی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی کی بدلی ہوئی نام بھی تھوڑا سا بدل گیا اور تعلیمات بھی پروٹ ہو گئی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے گویا نو انسانی کے سب سے محترم نو انسانی کے یہ سب سے محترم شخصیت جس کو ساری نو انسانی اون کرتی ہے ان کو اپنا امام مانتی ہے ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے اپنا گائیڈ مانتی ہے وہ کون ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور جیسے کہ میں نے اجز کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رول موڈل کے طور پر پیش کیا ہے سورہ نحل میں تو بقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے اتبی ملت ابراہیم حنیفہ یکسو ابراہیم کے راستے کی پیروی کرو اور آپ نے ایک لفظ تو سنا ہوگا اسوائی حسنہ کیا مطلب ابلاع اس کا بہترین نمونہ اور سورہ احضاب میں یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ لیکن اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہی لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی سورہ ممتحنہ میں آیا ہے کہ اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک امدہ نمونہ ہے وہ امدہ نمونہ کیا ہے کہ انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو واقعتاً اپنا رب اپنا الہ اپنا کارساز مانا جائے اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسئلک نبی اکرم صلی اللہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے دیکھئے ایک ارتکائی عمل ہے جو تاریخ میں ہمارے سامنے آتا ہے انبیاء کرام میں سے اللہ کے پیغمبروں میں سے حضرت نوح حضرت حود اور حضرت صالح علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں قرآن مجید میں آپ ان کی تعلیمات کا تذکرہ پڑھیں تو پھر یہ صرف عقیدے کی دعوت لے کر آئے تھے اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے اسی کی بندگی کرو میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں پس میرا کہنا مانو اور اللہ سے ڈرو اور میں تم سے کوئی عجل نہیں مانگتا میرا عجل رب العالمین کے ذمہ ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیدے ہیں حضرت اللوت علیہ السلام تو حضرت اللوت علیہ السلام سے نہیں عن المنکر کا آغاز ہوا یعنی جو معاشرتی برائیاں تھی ان کو بھی اس بنیادی دعوت کے ساتھ جو حضرت نوح حضرت عہود حضرت صالح نے دی تھی انکاپریڈ کیا حضرت اللوت علیہ السلام نے اس معاشرتی برائی قوبے جس میں ان کی قوم ملوث تھی اس کے بعد تشریف آوری ہوئی حضرت شعب علیہ السلام کی حضرت شعب علیہ السلام پیغمبر بنا کر بنایا کا بھیجے گئے مدین کی طرف مدین ایک جگہ تھی جو اس وقت کے جو ایرابین پیننسلہ کے کیریوان روٹ سے ان کے جنکشن پر واقع تھی جیسے حب کا تصور آج کا لینہ کہ دبائی سنگاپور یہ کیا ہیں حبز ہیں تو ساری دنیا کا مال جو ہے وہ ان مرنیوں میں پہنچتا ہے اور وہاں سے پھر ہر طرف لے کے جانے والے لوگ جو ہے وہ مال لے کے جاتے ہیں فرض کیلئے یہ مدین ہے تو ادھر سے بھی راستہ آ رہا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی اب یہاں جو تاجر مال خریدنے کیلئے آیا ہے اس کے پاس امکان ہے کہ وہ تینوں جگہوں کا مال جا وہ ایک ہی جگہ سے خرید لے تو منوپلی کی حصیت حاصل ہو جاتی ہے ان کو تو کیا کیا مدین کے لوگوں نے یعنی اپنی دکانیں بنا لی اور وہاں سے مال جو ہے وہ انہوں نے تاجروں سے خرید لیا اور پھر آگے بیچا اب چونکہ منوپلی حاصل ہو گئی لہذا انہوں نے ناپ طول میں کمی کرنی شروع کر دی حالانکہ انہیں کوئی مالی تنگی نہیں تھی تو حوید الشیعب علیہ السلام نے اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہا اللہ کو مانو وہی تمہارا رب ہے اسی کی بندگی کرو میں تمہاری طرح بھیجا ہوں اللہ کا رسول ہوں اللہ سے دورو میرا کہنا مانو ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ کیا حرکت کرتے ہو تم اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے یہ حرکت مت کرو تو مطلب کیا ہوا کہ معاشی بیرحربی جو تھی اس سے آ کر حوید شیعب علیہ السلام نے روکا اس کے بعد حوید موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حوید موسیٰ علیہ السلام کی دو بیستیں ہیں آپ کی پہلی بیست جو ہے وہ فیرون کی طرف ہے اور وہاں تقاضہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاز کر دو جب وہ پرپس اچیو ہو گیا تو پھر حوید موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بیست فور فرنٹ پر آ گئی یعنی نبی تو پہلے بھی تھے آپ لیکن بنی اسرائیل کے لیے آپ کی جو نمائی حیثیت تھی وہ مسایہ یا نجات دہنہ کی تھی وہ برپس اچیو ہو گیا اب دوسرا مرلہ آیا اور بنی اسرائیل کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی دوبارہ کوہ تور پر بلا کر اور اب تقاضہ کیا کہ اس شریعت کو نافذ کرو کیسے نافذ کرو اپنا ہوم لینڈ فتح کرو فلسطین اور وہاں پر اس شریعت کو نافذ کرو قوم نے انکار کر دیا پھر ان کے جو خلیفہ تھے یوشہ بن نوم ان کی قیادت میں قوم نے لڑائی کی شہر فتح کیا اور پھر اسلامی ریاست قائم ہوئی فلسطین کے اندر حضرت نو علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام یہ وہی دور ہے کہ جو وقتن فوقتن آتا رہا کبھی نیچے کبھی اوپر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اہم شخصیت ہیں اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرح بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں مصدق علیمہ بینہ یدیہ من التورا تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے اور بائبل میں الفاظ ہیں کہ دونٹ ٹھنک آب کم ٹو بریک لاؤ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِمْبَادِ اسمُ احمد اور میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ ایسے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد تشریف لائیں گے جائیس لئے گیا کہ آپ اللہ کے دین کو زمین پر قائم کریں سورہ صفی کے الفاظ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی بھونکوں سے بجھا دیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے خواہ یہ بات کافروں کو کتنی بری لگے اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا یعنی قرآن مجید دے کر و دین الحق اور دین اسلام دے کر لی یزرہو اللہ دین کلی تاکہ آپ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں ولو کرح المشرکون خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ آپ کی صیرتِ متحرہ کو آپ پڑھیں کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی اگر آپ کے سامنے یہ آیت نہیں ہوگی جو مستشریقین ہیں اورینٹلسٹ ہیں انہیں بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں کوئی کہتا ہے بدماش کے محمد فیل لیزے پروفیٹ بٹ سکسیریڈ ایڈ سٹیٹس میں کوئی جو ہے وہ دو والیوں میں حضور کی صیرت لکھ رہا ہے منگومری وارڈ محمد ایٹ مکہ اور فیلیور ثابت کرتا ہے اور دوسرے والیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت عظیم لیڈر جو ہے وہ مانتا ہے کہ جن کی پلیننگ جہاز کا کوئی جواب نہیں جن کی سٹیٹمنشپ کا کوئی جواب نہیں جن کی سیاست کا کوئی جواب نہیں مطلب کیا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی قرآن مجید واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا یہ اس لیے تھا اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو پوری صیرت آپ کو ان لائن نظر آئے گی آپ نے کیا کمال دکھایا فرق کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی انتہا کو چھون رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں واقعہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی نفی کرتے تھے اور انہیں کہتے ہیں کہ میں تمہیں سبق سکھاؤں گا ایک دن کوئی فیسٹیول تھا کوئی میلہ تھا پوری قوم شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ میلے ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے میں نہیں جا سکتا میں نہیں جا سکتا جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تھوڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے وہاں کیا تھا ایک بڑا بت ہوتا ہے اور پھر اردگرد چھوٹے بت ہوتے ہیں تو ایک کے پاس گئے کھانے پینے کی چیزیں سامنے پڑی ہوئی تھی ایک کھانا کیوں نہیں تو آگے سے بولا نہیں ایک اس کو تھوڑا مرہ پاش پاش کر دیا دوسرا تیسرا چوتہ یعنی سارے جو چھوٹے بت تھے وہ توڑ دیئے اور بڑے بت کے ہاتھ پر یوں تھوڑا جو ہے وہاں ساتھ لگا کے ٹکا دیا اب شام کو جب لوگ آئے یعنی اکثر نوجوان تو تھکے ہارے سو گئے ہوں گے لیکن کچھ بوڑے جو اپنی عشاء کی نباز پڑے بغیر سونے والے نہیں تھے وہ بت خانے میں گئے کہ تھوڑی سی پوجہ پاٹ کر کے آئیں اندر جا کے دیکھا تو حالی عجیب تھا کحرام بچ گیا یعنی آیت کی زبان میں کہیں گے سائرن بچ گئے سب لوگ کٹھے ہو گئے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے انہیں کہا ہمارے بتوں کو توڑ گیا انہیں کہا ہو نہ ہو ابراہیم تو بغیر ہو کسی ذکرتوت نہیں ہے بلاو انہوں سب سے سامنے جب سامنے لائے گیا انتر فرز تہادہ تو نے یہ حقہ کی ہے تو ابت ابراہیم کونسا ڈرے ہوئے تھے ان کی تو بالکل پلیننگ کے مطابق ہو رہا تھا اور میں نے کہا نا آغاز میں کہ ہی وانٹیڈ ٹو نو ہی نیو ٹو میرک اس پوائنٹ تو اب انہیں ثابت کر رہا تھا ان کے سامنے انہیں کہا اوہ بڑے پیوکل پوچھو تھوڑا تو اس کے ساتھ لگا ہوئے تو شرمندہ ہو کر کہیں لگے ابراہیم تویں پتا ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں اب یہ جملہ ان کی زبان سے انہوں نے نکلوانا تھا نکلوالی ہے وہ کہا فیٹے مو تاڑے افل لکم جو ان کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو انہی کو خدا مانتے ہو رب مانتے ہو اب آپ اندادہ لگائیے کہ بت ان کے ٹوٹ گئے ان کے خدا ٹوٹ گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ رات کو سو گئے ہوں گے بتوں کو آردی طور پر یہ پتھر جوڑ کر پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد سمجھئے کیا تھا آپ کا مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا تھا آپ نے تیرہ سال تک مکہ کے اندر ان بتوں کو برداشت کیا کے نہیں زبانی ان کی نفی کی یہ بار بار کہا یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہے لیکن توڑا ایک بت بھی نہیں بلکہ اسی خانہ کعبہ کی طرح رخ کر کے نماز بھی پڑھتے رہے جس میں بت پڑھے ہوئے تھے توڑے کب آٹھ ہجری رمضان مبارک میں جب مکہ مقرمہ فتح ہوا تو سارے بت توڑ دیئے اور کتنے سال ہو گیا ساڑھے چودہ سو سال ہونے کو آئے ہیں لیکن اس کے بعد دوبارہ خانہ کعبہ میں بت نہیں آیا تو یہ ہے یعنی حبت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اپنا ہے کہ انفرادی زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس انتہا تک جا سکتا ہے وہ حبت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اجتماعی زندگی میں مطلوب کیا ہے اللہ کا دین غالب ہو جائے اللہ کا جھنڈا سر بلند ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا سر بلند کیا اور پھر کیا کچھ فائدے ہوئے سماجی سطح پر بھی عدل و انصاف آ گیا جب وراثت کا نظام تائم ہو گیا حقوق تیہ ہو گئے پہلے حقوق مارے جاتے تھے سلب کیے جاتے تھے اب حقوق ادا کیے جانے لگے کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دھوڑانے پر جھگڑا وہی قوم جنگے کالسیہ میں کیا ہوا یعنی پانی پینے پلانے پر جھگڑنے والی اور قتل کرنے والی قوم ایک سپاہی کا خون بہ گیا شدید پیاس لگی پانی مانگا تو مشکیزہ لے کر ساکھی جو تھا وہ پہنچا تو ایک دوسرے زخمی نے پانی مانگ لیا وہ انہیں کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ اس کے پاس گیا تو تیسرے نے مانگ لیا اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ پھر چوتھے نے مانگ لیا اس نے کہا اس کو پلاؤ چوتھے کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی روپ پرواز کر گئی بھاگا ہوا تیسرے کے پاس آیا وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا پہلا بھی اور دوسرا بھی سب کے سب اللہ کے پاس پہنچ گئے یہ تبدیلی یہ کس کا کمال تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اللہ تعالی نے سیرہ باندھا کہ اللہ کے دین کا غلبہ اللہ تعالی کی حکمرانی زمین پر قائم کرنا ہوا اللہ کی مدد سے بلا شبہ لیکن اس کے لئے ساری جد و جود کس نے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ کے ساتھیوں نے کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے جلو قدر پیغمبر تھے لیکن وہ اللہ کے دین کو غالب نہ کر سکے کیونکہ ساتھیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا صحابہ اکرام نے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا اشارہ ہوا انہیں اپنی جانے جو ہیں وہ قربان کر دی تو اللہ کا دین غالب ہو گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور آسپیکٹ بہت دلچسپ آسپیکٹ ہے عام طور پر ہمیں باوصول لوگ بہت پسند آتے ہیں ہم صرف تے ہیں جو لوگ باوصول ہیں they are great people لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام beyond principles تھے صرف ایک مثال دے کر بات ختم کروں گا کہ سورہ ابراہیم میں آیا ہے کہ یاد کرو جو ابراہیم نے کہا کہ ربا اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجہ کریں ربی انہم ہنہ اضلنا کثیرا من الناس یقینا اے اللہ ان بتوں نے لوگوں کی عظیم اقصریت کو گمراہ کر دیا اب اگلا سنیے گا فمن طبیعہ نہیں تو اے اللہ جو میری پیروی کرے میرا کہنا مانے فینہو منی میں اس کو ان کرتا ہوں اب دوسرا جملہ کیا بنتا ہے جو میرا کہنا نہیں مانتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں لیکن ابراہیم دی گریٹ یہ نہیں کہتے ہیں اصل میں جہاں ہمارے میں سے چھوٹا آدمی وہ پانچ نمازیں پڑھ لے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی شاہ ہوں باقی سب کو گھڑیا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب کو سزار ملنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے ایک سب ان کا اپنا معاملہ کیا ہے اللہ کے بندگی میں ما کانا من المشرقین لیکن کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ جو میری پیروی کرے اس کو تو میں ان کرتا ہوں میرا ہے وہ من آسانی اور جو میری نافرمانی کرے فینہ کا غفور الرحیم تو تو بخشنے والا میربان ہے تو یہ ہے عظمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیکن آج ہم دس دور سے گزر رہے ہیں یہ سیکلر دور ہے اور یہ سیکلرزم جو ہے کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر میں کوئی تفصیل سے گفتو کروں گا کہ یہ ہے کیا بیماری اب اس میں حاصل اس کا کیا ہے کہ سیکلر کے لفظی معنی ہے ورلی نوٹ ریلیجس اور سپیرچل اکسپرٹ میں اس کا یہی ترجمہ دیا گیا ہے اب اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا اور اسی کے لیے جینا اسی کے لیے مرنا یہ کیا ہے یہ سیکلرزم کا حاصل ہے اب ہم میں سے جو سیکلر مانڈڈ لوگ ہیں اور ہیں بھی مسلمان کلمہ گو بھی ہیں اب ایک طرف وہ کلمہ گو ہیں دوسری طرف وہ سیکلر مانڈڈ ہیں تب وہ دین میں سے بھی سیکلر چیز یہاں وہ تلاش کرتے ہیں تو ٹی وی پر شروع ہو چکا ہوگا میرے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے ذرا غور سے سنیے گا کہ اس میں جو مختلف ٹاکس ہوں گی اور مذاکرے ہوں گے قربانی کے موضوع پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے موضوع پر تو ایک بڑا ہی فنی ایک بات آپ کو سننے میں ملے گی کہ عید العدہ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے کیا انسانی ہمدردی ہے اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا دی یہ انسانی ہمدردی ہے یا انسان پر ظلم ہے غور کیجئے نا کبھی کوئی لائن اوپن کرے تو پچھ لیجئے گا ان سے کہ عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کی ہم یاد بناتے ہیں عید العزہ اور اس میں کونسی انسانی ہمدردی ہے یعنی وہ جو گوشت وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے وہ بھی کوئی فرض نہیں ہے اگر آپ قربانی کر کے چھوڑ دیں تب بھی قربانی آپ کی ہو گئی ٹھیک ہے نا پھر اس میں کئی شیڈز ہیں اب ردے پہ رہدہ چڑھتا ہے کہ جی قربانی سے جاروں کا زیاہ ہوتا ہے لہذا قربانی کی بجائے جہاں وہ غریبوں کو پیسے دے دینے چاہیے یہ ایک ایکسٹریم ہے کوئی کہتا کہ نہیں اصل میں اصل چیز جہاں اس کو سمجھیں کہ قربانی کرنے کے بعد جہاں وہ غریبوں کو بھی ساتھ کھلانا چاہیے یہ اس میں سے امسانی ہمدردی ثابت ہو گئی حالانکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کر کے وہ گوشت بانٹا تھا اصل کیا ہے یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرنے کے لئے اور ان کے اس کام کو اپریشیٹ کرنے کے لئے کہ یہ ہے بندگی کہ رب نے کہا کہ بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا دو تو ہی دی نوٹ ہیزیٹیٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا وائی علمیہ ہو کیوں لنگان کرنے کی بھی کوشش نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کمپلائنس کر دی تو یہ عید العضا یہ قربانی یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے ساراں کھو پر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما مرداری میں ہمیں کوئی پسو پیش پسو پیش سمجھتے ہیں نا پس کہتے ہیں پیچھے کو پیش کہتے ہیں آگے کو یعنی ہوتا نا انسان پیر گسیڑ رہا ہے بیک اینڈ فورت ہو رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ میں کروں کے نہ کروں یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے منافع ہے جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں نوکر نہیں ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں اور غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی غلام کی کوئی چوائس نہیں ہوتی اس کا تقاضی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم بھی دیا ہے ہم اسے مان لیں مشکل ہو آسان ہو ہمارے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو پھر اسی کے دوسری آسپیکٹس ہیں کہ آج ہمیں سے جو دیندار لوگ بھی ہیں اچھے اچھے دیندار لوگ وہ بھی دین کو ان کی حکمتوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی فلان کام میں یہ حکمت ہے فلان کام میں یہ حکمت ہے یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی اس کو یوگا ثابت کرتا ہے کہ اس میں سے فلاری ایکسرسائز ہو جاتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ اس سے تعلقات جو ہے انسانی حقوق کے وہ ادا ہوتے ہیں کہ مسجد میں کٹھے ہوتے ہیں کوئی بیمار ہو تو اس کی بیمار برسی کے لئے جائے جا سکتا ہے یعنی موت بڑھتی ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی کمپلائنس ہوتی ہے اسی طرح یعنی اسلام نے ہمیں ایک سیکس ڈسپلین دیا ہے پردے کا نظام دیا ہے سیگریگیشن دی ہے اس کی حکمتوں کو ڈسکس کرتے رہتا ہے سیدھی بات کیا ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے ہمیں اس سے بات آ جانا چاہیے صرف اس لئے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے اور جس کام کے کرنے کا ہمارے رب نے حکم دیا ہے ہمیں اس کی اطاعت کرنے چاہیے یہی خلاصہ ہے سیرت ابراہیم کا یہی خلاصہ ہے سیرت نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی حاصل ہے قربانی کا کہ مشکل ترین کام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بڑھاپے میں جو بیٹا بڑا پیارا ہے اس کو میرے راستے میں قربان کر دو تو حضرت ابراہیم والاسلام نے قربان کر دیا تو اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے سورہ توبہ کی ایک آیت سنا کر اپنی گفتو کو اختتام کروں گا فرمایا کہ کہو اگر تمہیں تمہیں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار یہ رشتے ہو گئے پانچ اور پھر مال و اسباب دنیاوی سے وہ مال جو تمہیں بڑی محنت سے کمایا ہے وہ کاروبار جس کے مندہ پڑھنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے اور وہ گھر جو تمہیں بڑے چاو سے بنوائے ہیں اگر اللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر پرہجو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا موت کا واللہ اللہ یاہد القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اقول قوضی هذا بستغفر اللہ علیہ و لکم برسائر المسلمین و المسلمان الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللہِ